موسیقی نحمده و نصلي على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم علم نح کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں نحمیر سے ہم اسم غیر متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں وہ اسم جو مبنئ الاصل کے مشابہ ہو اسے کہتے ہیں اسم غیر متمکن مبنئ الاصل تین ہیں فعل ماضی عمر حاضر معروف تمام حروف تو جو اسم ان میں سے کسی کے مشابہ ہوگا وہ اسم غیر متمکن کہلائے گا اسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں پہلی قسم ہے مزمرات یعنی زمینیں دوسری قسم ہے اسمائے اشارات یعنی اسم اشارہ وگرہ اور تیسری قسم ہے اسمائے موصولہ ہم ان تینوں کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے چہارم اسمائے افغال اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسمائے افغال اسمائے افغال اسم فعل کی جمعہ ہے تو اسم فعل کسے کہتے ہیں وہ اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے جو اسم فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو اسم فعل کا معنی دیتا ہے اسے اسم فعل کہتے ہیں چہارم اسمائے افغال چوتھی قسم اسمائے افغال ہے و آن بر دو قسم است اور وہ دو قسم پر ہے یعنی اسمائے افغال دو قسم پر ہیں اول با معنی امر حاضر پہلی قسم کیا ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہو اول با معنی امر حاضر پہلی قسم امر حاضر کے معنی میں تو امر حاضر کے معنی میں کون سے اسمائے افغال ہوتے ہیں ان کی مثال کیا ہے مثال دیکھ کر کے وضاحت کر رہے ہیں چون رعیدہ و بلہ و حیہل و حلم یہ چاروں امر حاضر کے معنی میں ہیں روائیدہ امہل کے معنی میں ہے روائیدہ کا معنی ہے امہل یعنی محلد دے جیسے کہتے ہیں روائیدہ خالدن یعنی خالد کو محلد دے بلہا بلہا کا معنی ہے داغہ یعنی بلہا داغہ کے معنی میں ہے جو کہ امر حاضر ہے داغہ یعنی چھوڑ دے جیسے کہتے ہیں داغہ زیدن زید کو چھوڑ دو اس کے بعد ہے حیجہل حیجہل یہ اعتی کے معنی میں ہے اسے کہتے ہیں حیحل الصلاح یعنی نماز کے لیے آؤ اس کے بات ہے حلومہ حلومہ جو ہے حلومہ احذر کے معنی میں ہے یعنی حاضر کر اسے کہتے ہیں حلومہ شہداءکم یعنی اپنے گواہوں کو حاضر کرو تو لبز حلومہ جو ہے نا یہ واحد تسنیہ جمعہ مذکر مونس سب کے لیے اسی طرح استعمال ہوتا ہے حلومہ ہی استعمال ہوتا ہے تو یہ چاروں جو ہیں یہ امر حاضر کے معنی میں ہے روئیدہ امہل کے معنی میں ہے بلہا دعا کے معنی میں ہے حیحلہ اعتی کے معنی میں ہے اور حلومہ جو ہے یہ احذر کے معنی میں ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ترکیب کس طرح کریں گے اور طلب آئے کا ہم پریشان بھی ہوتے ہیں ترکیب کرنے میں کہ ان کی ترکیب کریں گے تو کس طرح کریں گے ترکیب اس طرح کریں گے روئیدہ اسم فیل با معنی عمر حاضر اسم انتہ زمیر با معنی عمر حاضر مبتدہ محلن مرفوع اسم انتہ زمیر پوشیدہ انتہ زمیر پوشیدہ اور انتہ زمیر میں ان جو ہے یہ فائل اور تا برائے خطاب انتہ زمیر میں ان جو زمیر مستطیر فائل ہے یہ قائم مقام خبر ٹھیک ہے تو روائیدہ روائیدہ مبتدہ روائیدہ فعل مبتدہ اپنے قائمہ کا مخبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیا ہوا جائے سے بات ہے یہ فعل متعددی ہے تو اس کا محفول تو ہوگا اس کے بعد زیادہ خائد وغیرہ جو بھی ہوگا اس سے محفول بنائیں گے جملہ ہے روائیدہ خالدن اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ روائیدہ اس میں فعل اس میں فعل با معانہ عمر حاضر مبتدہ اس میں انتا زمیر پوشیدہ اور اس میں ان جو ہے انتا زمیر میں ان زمیر فعل اور تا برائے خطاب زمیر فعل ان جو ہے یہ قائم مقام خبر یعنی خبر کے قائم مقام ہے اور زیادن یا خائدن مفول بی تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر اور مفول بی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیا ہوا اس طرح اور جو ہیں سب کی ترکیب اس طرح ہوگی دعام اسمائے افعال کی دوسری قسم ہے بامعنہ فیل ماضی کچھ اسمائے افعال تو عمر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں اور کچھ اسمائے افعال فیل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اب ان کی مثال پیش کر رہے ہیں جیسے ہیہاتہ ہیہاتہ یہ بغودہ کے معنی میں ہے یعنی دور ہوا اور شتانہ شتانہ جو ہے افترقہ کے معنی میں ہے یعنی جدا ہوا تو یہ دونوں ماضی کے معنی میں ہیں پنجم اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے اسمائے اسوات اسمائے اسوات کسے کہتے ہیں اسم سو سے مراد کیا ہے یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی کی آواز نقل کی جائے وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی کی آواز نقل کی جائے یا وہ لفظ جو کسی عمر عارض کے وقت انسان کے زبان سے طبعی طور پر صادیر ہو اسے کہتے ہیں اسم سوات اس کی جمعہ ہے اسمائے اسوات پنجم اسمائے اسوات اسم غیر متمکن کی پانچویں قسم ہے اسم سوات مثال دے رہے ہیں جیسے اوح 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 جو ہے یہ آن طور پر سینے کے درد کے وقت کہا جاتا ہے نیچے لکھا دیکھئے آواز کے وقت درد برائیت یہ وہ آواز ہے جو کہ درد کے وقت نکلتی ہے اور اوح جو ہے تکلیف کے وقت درد کے وقت یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بخ بخ یہ خوشی کے وقت کہتے ہیں خوشی اور تعجب کے وقت بخ کہتے ہیں اسے بخ یعنی خاک ساکھن کے ساتھ اور بخ خن اور بخ خن بخ خن بخ خن اس کے بعد ہے نخ نخ بھی اس کو بھی تینوں طور پر سکتے ہیں یعنی نخ نخن نخن یہ بھی تینوں طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے غاق غاق قوے کی آواز کو کہتے ہیں قوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شرسن اس میں غیر متمکین کی چھتی قسم ہے اسمائے ضروف اسم زرف کی جمع ہے اسمائے ضروف اسم زرف کی دو قسم ہے عام طور پر آپ صرف کتاب میں پڑے ہوگے کہ سلاسی مجرد سے اسم زرف بنانے کا یہ طریقہ ہے عائن کر میں میں یہ حرکت دیتے ہیں فاقل میں سے پہلے میم لاتے ہیں اور غیرہ ہوگیا ٹھیک ہے پڑے ہوگئے نصاب صرف اگرہ میں یا صرف کی کسی بھی کتاب میں پڑے ہوگئے تو وہاں جو اسم زرف سے مراد ہے وہ ایک الگ ہے اور یہاں جو اسم زرف سے مراد ہے یہ الگ ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اسم زرف کی دو قسم ہے شرسن اسمائے ضروف چھٹی قسم ہے اسم زرف اسم زرف کی دو قسم ہے ایک قسم یہ ہے جس میں جو اسمہ خاص فیل کے زمانے کو یا خاص فیل کے مکان کو بتاتے ہیں جیسے کوئی مفعال کے حسن پر آتا ہے جیسے مضرب ٹھیک ہے یا کوئی مفعیل کے حسن پر آتا ہے تو یہ جس فیل سے بنا ہوتا ہے جس مجد سے بنا ہوتا ہے اسی کے خاص وقت کو یا اسی فیل کے خاص زمانے کو بتاتا ہے جو اسم زرف مفعال یا مفعیل کے حسن پر آتے ہیں وہ ایک خاص وقت ایک خاص زمانے کو بتاتے ہیں یعنی جن سے وہ بنے ہیں جن مصدر سے وہ بنے ہیں جن افعال سے وہ بنے ہیں ان کے خاص وقت کو بتاتے ہیں اور دوسری قسم ہے وہ اسم زرف جو کسی فیل کے خاص وقت کو نہ بتائے بلکہ متلقاً کسی بھی فیل کے واقع ہونے کے وقت یا واقع ہونے کے زمان کو بتائے اسے کہتے ہیں اسم زرف اور یہاں وہی مراد ہے زروف زمان پہلے زروف زمان ذکر کر رہے ہیں پھر جو متلقاً کسی فیل کے واقع ہونے کی جگہ یا مکان کو بتاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ اسمہ ہیں جو زمان پر دلالت کرتے ہیں اور ایک وہ اسمہ ہیں جو مکان پر دلالت کرتے ہیں تو پہلے زرف زمان کو بیان کر رہے ہیں زرف زمان یعنی زمانے پر دلالت کرنے والے اسمہ چون اذ و اذہ جیسے اذ اور اذہ اذ زرف زمان ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب اور اذہ کا معنی بھی ہے جب لیکن اذ عام طور پر ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اذہ عام طور پر مزارے کے لئے استعمال ہوتا ہے و متہ متہ کا معنی ہے کب متہ بھی اسمہ زرف ہے یعنی واقع ہونے کے وقت کو بتاتا ہے متہ یعنی کب اور کیفہ کیفہ حال کے تعلق سے سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیفہ کب ایانہ ایانہ کا معنی بھی ہے کب لیکن ایانہ کے ذریعے سے کسی بڑے چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے کسی بڑے واقعے کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس کا بات ہے امسی امسی کا معنی ہے گزستہ کل مز و منزو مز و منزو کا معنی ہے سے یہ دونوں سے کے معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کب سے یہ کبھی جمعیہ وقت کو یعنی جمعیہ مدت کو بیان کرتے ہیں اور کبھی اول مدت کو بیان کرتے ہیں اس کے طرح سے لئے انشاءاللہ اب بڑی کتابوں میں پڑھیں گے اتنا یاد رکھیں کہ مز اور منزو کا معنی ہے سے ٹھیک ہے یہ بھی ظرف زمان ہے قطو قطو بھی ظرف زمان ہے اس کا معنی ہے نہیں یعنی یہ نفی کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ماضی کے لئے قطو جو ہے یہ ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا بات آ رہا ہے غوزو 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 کا معنی بھی ہے کبھی قطو کا معنی بھی کبھی اور غوزو کا معنی بھی کبھی قطو یہ ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے ماضی میں کہنا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا تو وہاں پہ قطو استعمال کریں گے اور مستقبل میں کہنا ہو کبھی ایسا نہیں ہوگا تو وہاں پہ عوضو استعمال کریں گے ٹھیک ہے عوضو کا معنی بھی ہے کبھی لیکن یہ مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے وَقَبْلُ وَبَعْدُ قَبْلُ اور بَعْدُ یہ بھی ظرف زمان ہیں ٹھیک ہے اور ظرف ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں وقت کے مضاب باشن و مضافل محضوف منوی باشد تو یہ اسمائے ضرور گنایا گئے یہ سب مبنی نہیں ہوتے یہ سب ہر وقت اسمیں غیر متمکن نہیں ہوتے بلکہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضافل محضوف منوی ہو تو یہ اسمیں غیر متمکن کہلائیں گے یعنی مبنی ہوں گے دیکھئے اولاً اگر یہ مضاف نہ ہوں تب ہی معرب یہ جسمہ ذکر کیے گئے اگر یہ مضاف نہ ہوں تب یہ معرب اگر مضاف ہوں لیکن مضافل مذکور ہو محضوف نہ ہو تب ہی معرب اگر مضافل مذکور نہیں ہے محضوف ہے لیکن محضوف منوی نہیں ہے بلکہ نسیعہ منسیعہ ہے تو بھی معرب اگر مضافل مذکور نہیں ہے اور ذہن میں موجود ہے یعنی مضافلے جو ہے ذہن میں موجود ہے کہ یہ مضافلے ہے محضوف منوی ہے تو تب یہ جسمہ ہیں یہ مبنی ہوں گے اب ظرف مکان کو ذکر کر رہے ہیں وظرف مکان چون حیسو وقدامو وطحت وفوقو یہ ظرف مکان ہے حیسو کا معنی جہاں قدامو یعنی آگے تحت و نیچے فوقو اوپر وقت کے مضاف باشند جس وقت کہ یہ مضاف ہوتے ہیں و مضافلے محضوف منوی باشند اور مضافلے محضوف منوی ہو جس وقت کہ یہ مضاف ہو اور ان کا مضافلے محضوف منوی ہو یعنی ذہن میں موجود ہو لفظاً ذکر نہ ہو محضوف ہو تب یہ کیا ہوں گے مبنی ہوں گے حفتم اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم ہے اسمائے کنایات اسمائے کنایات سے مراد کیا ہے وہ اسماء جو مبہم بات یا مبہم عدد پر دلالت کریں جو اسماء مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں انہیں اسمائے کنایات کہتے ہیں مثال دے رہے ہیں جیسے کم و قضا کم قضا یہ مبہم عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں چون کم و قضا کنایت از عدد یعنی کم و قضا عدد سے کنایت ہے یعنی مبہم عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں کم کی دو قسم ہے کم استفامیہ کم خبریہ اس کے تفصیل آپ انشاءاللہ آگے پڑھو گے یہ جو ہے کتنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں و قیتہ و زیتہ کنایت از حدیث یعنی قیتہ و زیتہ یہ مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں قیتہ و زیتہ کنایت از حدیث یعنی قیتہ و زیتہ یہ حدیث یعنی بات سے کنایاں ہیں ہفتم اسمائی کنایات اس میں غیر متمکین کی ساتھویں قسم ہے اس میں کنایات اس میں کنایات اس کے جمعہ ہے اسمائی کنایات چون کم و قضہ جیسے کہ کم و قضہ کنایت از عدد جیسے کہ کم و قضہ عدد سے کنایاں ہیں و قیتہ و زیتہ کنایت از حدیث جیسے کہ قیتہ و زیتہ بات سے کنایاں ہیں ہشتم اس میں غیر متمکین کی آخری یعنی آٹھویں قسم ہے ہے مرکبِ بِنائی مرکبِ بِنائی کیا کہتے ہیں بینائی جو ہیں لبز ِ بینائی یہ اس میں منصوب ہے جو کہ بینائی کی طرف منصوب ہے یعنی بینائی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے بینائی کی طرف اسے منصوب کیا گیا ہے یعنی بینائی تو اسے بینائی کیوں کہتے کیونکہ مرکبِ answers کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں اس لیے اس مرکب کو مرکب بینائی کہتے ہیں اس کی آسان سے تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس مرکب کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو کسی حرف کے معنی کو متضمین ہو وہ مرکب بینائی ہے چون احدہ اشرا تو اس کا دوسرا جز اشرا جو ہے یہ ایک حرف کو متضمین ہے یعنی واو کو واو کے معنی کو متضمین ہے اس لیے یہ مرکب بینائی ہے اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نائی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیل بکس میں سوال کریں انشاء اللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے اچھے تاثرات ضرور کمیل بکس میں لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ